اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل بازی پروین ہیلتھ این بیٹی ٹیو سے خوش آمدید آج کی سوڈیو میں بات کریں گے جن لوگوں کی بہت زیادہ سکین جل جاتی ہے اگر آپ کے کہیں سے بھی سکین جل گئی ہے پورے جسم کی بوڈی میں کہیں بھی سکین جل گئی ہے تو آپ نے کیا چیز ہوگا استعمال کرنا اور کس طرح کرنا ہے میرے ویڈیو کا انٹر دیکھئے گا سنے گا تاکہ آپ کی پریشانی گھر بیٹے ہی دور ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں کہ گھر میں کیا چیز ایسی ہے جس سے آپ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی سکین جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کی تکلیف اور پریشانی آپ کی دور ہو جائے تو آئیے جانتے ہیں کیسے ہیں ناظرین امیت کرتے ہیں ہر ایسے ہوں گے آج کی سوڈیو میں بات کر رہے تھے جن لوگوں کے بہت زیادہ کچن میں جب عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کے جو ہے بہت زیادہ پریشانی آجاتی ہے ہاتھ جل جاتا کہیں بہت زیادہ بازو پہنے سے جل جاتا ہے کیا کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ تیل گرم کرا ہو آپ کے پاؤں پہ لگا اور اس میں جو آپ کی سکین جل گئی یا دودھ گرم کرتے ہیں یا اچھل کے نیچے گر جاتا ہے کھڑے کھڑے عورتیں باس کام کرتی ہیں گھر کے اندر تو ان کا دودھ جو ہے گر جاتا ہے فورنل پاؤں پہ یا بازو پہ کسی کے ہاتھ پی تو اس میں جو ہے سکین جل جاتی ہے حتیٰ کہ بازو لوگ جو روٹی بناتی ہیں تو اس کی بھاپ لگ جاتی ہے تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے بہت کہ ابھی ہم جائیں تڑپ جاتے ہیں کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ آٹا لگا لیتی ہیں بعض عورتیں کو بھی نمک استعمال کر دیں ویسے نمک آپ کے پاس موجود ہے تو فوراں نمک بھی لگانے چیز اس سے بھی تھنڈک پڑ جاتی ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو پریشانی آ جائی آگئی ہے تو کوئی بات نہیں آپ کو گھرانا نہیں ہے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فوراں اپنے پاس کیشن میں آپ کے موجود ہوگا پیاس جو کہ پیاس کو آپ نے اس کو چھی لینا ہے اچھے طریقے سے اس کا اندر کا جو ہے گودہ ہے وہ آپ نے جو ہے فوراں پیس کے اسی وقت لے پ لگا لینا ہے آپ یقین جانے آپ کو اسی وقت تھی تھنڈک ملے گی اس پیاس کی مدد سے کیونکہ یہ پیاس آپ کو لیے بہت ہی سکون دے گا اور جو ہے بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند لے گا آپ کو اچھالا بھی نہیں بننے دے گا اور نہ ہی آپ کے جو ہے جیسے کہ بہت زیادہ اچھالا بن کے اس کے بعد پانی بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو زخم نکلتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ نے فوراں پیاس کو کچھر کا لگا لینا ہے اور لیپ کا لینا ہے آپ یقین جائیں اس سے آپ کو تھنڈک ملے گی اور سکون ملے گا گرمی سردی آپ یہ میران اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر گرمی میں آپ کی پریشانی آگئے تو گرمی میں آپ نے فوراں پیاس کو پیس کا لگا لینا ہے اور جلے پر جیسے آپ لگائیں گے تو آپ کو فوراں تھنڈک ملے گی اگر آپ کو زیادہ بہت زیادہ جل گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں مگر تھوڑا بہت جلنے کی کوئی بات نہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس طرح یہ گھر کی چیزوں کا استعمال کریں اور گھر کی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اور مزید پریشانییں بڑھتی چلی جاتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ جب بہت زیادہ آپ کو پریشانی آتی ہے تو اس میں جب آپ ڈاکٹر کی ہیوی دوئییں کھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں جس سے آپ کو میہدہ جگر اور بہت زیادہ پیٹ کا نظام آپ کا خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو پریشانی آتی ہے اگر آپ کے کچن میں بہت زیادہ جیسے میں نے بتایا جلا نہیں ہے تھوڑا سا جلا ہے تو کوئی بات نہیں آپ پیاز رگا سکتے ہیں اگر زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جل گیا کھالی اتر گئی ہے تو پھر جو ہے آپ جا کر ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر جو ہے اسے بہتر دوائی آپ کو دے گا اس میں جو ہے آپ کو دیکھے گا کہ آپ کی سکین جو ہے اندر تک ڈیمیج ہو گئی ہے یا اتر تک جل گئی ہے تو اس کے مطابقہ کا ٹریجمنٹ شروع ہو جائے گا تو تھوڑا بہت اگر جیسے آپ کے پریشانی آگئی ہے گھر کے اندر تو آپ نے پیاز کا استعمال کرنا ہے کیونکہ پیاز آپ کے لئے بہت ہندہ چیز ہے کیونکہ یہ کھانے میں لگانے میں اور اس کا جوس پینے میں بالوں میں لگانے میں اور بھی بزیر پریشانی جو کی ہے آپ کے گھر میں اس پیاز سے دور ہو سکتے ہیں اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے جیسے بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے تو آپ نے پیاز کو کاٹنا ہے اور اس کو تلوے کے اندر جیسے پاؤں کے تلوے ہیں اس میں پیاز کاٹ کر باندھیں اور جرابے پینہ دیں تو اس کا مریض کا بخار بہت زیادہ جلد اتر جاتا ہے اس طرح مزید آپ کو پریشانی جو آگئی ہیں تو اس پیاز سے آپ کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ پیاز آپ کے لئے بہت ہی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس نعمت کا شکر ادا کریں اور آپ نے گھر میں موجود ہے جس کے ہم کھانا بناتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کھانا نہ مکمل ہے کھانا بنا کر استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ میں تبانہ انرجی ملتی ہے تو پیاز کو سلات کے طور پر بھی کھا جاتا ہے گرمی کے اندر جب پیاز کو ہم کٹ کر کھاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی جو ہوتی ہے ہماری ختم ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جیسے بہت زیادہ لوگ گرمی کے دھوم میں نکلتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیاز کو آپ جے میں ڈال کر جائیں بے پیاز کو ہاتھ میں پکڑ لیں پیاز کو بغل میں دبا لیں اس سے جو ہے آپ کے پنجلو نہیں لگے گی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی اس طرح جو ہے یہ پیاز یہ کتنی آپ کو فائدہ مند دے سکتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس پیاز کا استعمال کریں گھر کے اندر اور جو ہے آپ فائدہ حاصل کرتے رہے چھوٹے بڑے بھوڑے سب پیاز کو استعمال کر سکتے ہیں اور سکن جب جل جاتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو مریض پریشان ہوتا ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پیاز لیں اور اس کو لگائیں تھندک محسوس کریں اور چلتے چلتے آپ نے کام کر لینا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلومت ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ پریشانی سے بچے رہے اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بولیے گا جو آپ کو فائدہ ہو جائے تو میرے مریضوں کے لئے دعا کریں اور آپ سب کے لئے دعا کریں اور جن لوگوں کو پریشانی ان کو بتائیں اور ان کو شیئر کریں یہ میری ویڈیو تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے فائدہ حاصل کر لیں اور آپ کے لئے دعا ہو جائیں تو میں بھی ایک ناچیز بندی ہوں اللہ تعالیٰ کی تو آپ میرے لئے بھی دعا کر دیا کریں بہت شکریہ ہوگا آپ کا اور بیل آئکن کو دعا لیا کریں میرے بانی بڑی میرے سے ویڈیو بنتی ہے اور آپ کے پاس آتے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں روزانہ ٹائم نکال کر تو آپ نے چھوٹا سا کام کر لینا ہے جو میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو دعایں ویڈیو کو لائک کریں تو بغیر کہیں لائک کر دیا کریں تو بہت شکریہ ہوگا جی آپ کا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تف تک لیے اللہ نکی پان